دستخان پر ایک بہت اچھی ڈش لے کر آئیے اپنے پیاری پیاری بہنوں کے لیے سب سے پہلے اپنے بہنوں کو یہ بتا دو کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں آج میں انڈے کا حلوہ بنا رہی ہوں مگر ایسا حلوہ آپ نے نہیں پہلے بنایا ہوگا یہ شاید بنایا ہو لیکن میں اپنے ستائج سے بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے تین انڈے لیے ہیں سفیدی نہیں لیے صرف زردی لیے چینی ہے چینی ہے چینی ہے آپ کے مزی سے زیادہ مٹھا کھاتے ہیں کم مٹھا کھاتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں دو چمز گھی ڈالوں گی زیادہ اس میں نہیں ڈالوں گی مگر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے گھی ڈالوں گی میں اس میں سب سے پہلے اور یہ بہت ہی مزی کا حلوہ ہے اور میں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ موسم بھی چینج ہو چکا ہے بچوں کو ذرا healthy food بنا کے دے بندہ اور یہ دیکھئے اس میں میں دو تین جب آپ کے پاس پورٹر ہے تو آپ پورٹر ڈال دیجئے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ الہچی کی توڑے کی اس طرح سے ڈال دیجئے پہلے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا ڈرائی فوٹ کو فرنچ کروں گی ٹھیک ہے یہ انڈے کا حلوہ ہے بہت ہی مزی کا بنے گا میجرمنٹ دیکھ لیجئے گا آپ چاہیں تو چار انڈے کا بنائیں چھے اپنی فیملی کے حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر دیکھئے ہی ڈالی میں نے الہچی سپری سے بھون گئی تو میں نے اس میں ڈرائی فوٹس ڈالے ہیں تھوڑا سا اس کو میں کلو بہت ہی ہلکی آنچ ہے اس میں یہ جلے نہ تھوڑا سا یہ فرائی جانے سے کرنچی ہو دائیں گے ٹھیک ہے پر ڈرائی فوٹس سبھی کو پسند ہے اور موسم بھی ایسا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا یہ اور ہو جائے تو میں اس کے اندر سوڑی ڈال کے بھونوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بہت ہی جلدی بنے گا اور تھوڑا سا زافرانی رنگ ایک ٹھٹکی ڈالوں گی تاکہ یہ خوش رنگ بنے تو میں اس میں اب سوڑی ڈال کے بھونتی ہوں یہ دیکھئے زیادہ سوڑی نہیں ڈالی ہے میں نے اب یہ دیکھئے سوڑی کا ہلکا کلر آ جائے گا پھر میں اس میں ایک ڈال کریں کیونکہ یہ تو فٹا فٹ ہاتھ چلاتے رہے ہیں اور تجھے بنتی جائیں گی اچھا میرے پاس ابھی مابا نہیں آپ ڈائی ملک بھی ڈال سکتے ہیں سوڑا دیں ٹھیک ہے اور میں اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالی میں آپ کو ایسی بنا کر دیکھا رہے ہیں یہ ایسے بھی بہت یہ دیکھا ہو رہے گا یہ دیکھئے دیکھئے پھر میں ٹھون جائیں آپ دیکھئے سوڑی کا یہ کلر آ رہا ہے بہت ڈارک بھی نہیں کرنا ہے بس جب اس میں سو خشبو آنے لگے آپ سمجھ جائیں کہ بس تیار ہو گیا اب یہ دیکھیں میں نے انڈیں پھیٹ کے رکھیں وہ میس میں ڈالتی جاؤں گی چلاتی جاؤں گی تینی بھی ساک سا ڈالتی جاؤں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سا اس میں زافرانی رنگ زافران ہے تو آپ زافران ڈال دیجئے تاکہ تھوڑا سا یہ کچھ رنگ ہو جائے دیکھئے یہ دیکھئے تھوڑا سا زافرانی رنگ میں نے ڈالا ایک تو ویسے بھی یلو ہوتا ہے دیکھئے تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنانے کے لئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے بناتے رہیں گے اور یہ چھوڑی سی کشمیش چاکہ اس بہانے بچے کچھ کھا لیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے جرائن کر کے رکھا تھا اس کو سجانے کے لئے جیسے ہی وہ سمٹ کے سب بیچ میں آجائے سمجھے کہ ہلوہ تیار ہے ہلوہ کی پیچار یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمٹ کے جب بیچ میں آجائے نا پھون کے تو ہلوہ تیار ہوتا ہے جب اس میں بابل آنا شروع ہو جائیں تو بس ابھی میں بھونتی ہوں جب تیار ہوتا ہے تو میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں اب یہ اس کلر میں ہلوہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزی کا بہت ہی یہ یونیک سوجی اور انڈے کا ہلوہ ڈرائی فروٹ بہت سارے میں نے ڈالے ہیں اور ضرور بنائیے گا بچوں کو کھلائیے گا پسند آئے سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا کمنٹس بھی دیجئے گا آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کرتی ہوں آپ کی لائکنگ میں انتظار کرتی ہوں اب یہ دیکھیں اب تیار ہو گیا میں ڈی شوٹ کرتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ گرینڈ کر کے رکھے تھے تھوڑے سے میں نے کوکنگ کرتے میں ڈالا تھا اس طرح سے میں نے اس کو ڈی شوٹ کیا آپ بھی بنائیے اپنے بچوں کو کھلائیے انجوائی کیجئے ہیلڈی فوڈ ہے بچے اب میری تو نوازی کو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہو کری نانو مجھے بھی فوراں کھانا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو پوتا پوتی نوازہ نوازی بچے جتنے بھی ان سب کو بنائیے کھلائیے اور اس موسم کا جو سردی کے موسم آ رہے اس میں انجوائی کیجئے اللہ نے کے بارے